اسلام علیکم میرے کے فیملی ویڈیو آج ایزی بیسی کی اپسوڈ ہے اور کافی دن سے پروپگیشن چل رہی تھی لیکن آج میں نے تمام ان فرنڈز کے لیے یہ سپیشلی ویڈیو بنائی ہے جو گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ پوٹس وغیرہ رکھ سکیں اور گارڈنگ کے لیے پلانٹس وغیرہ جو ہے وہ لے سکیں تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے گھر کی چیزوں کو آپ یوز کر سکتے اور اپنے پلانٹس کو گرو کر سکتے ہیں تھوڑی اٹریکٹیو چیز بھی ہے تو بہت ہی سپیشل ہے آپ لوگوں کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں بہت ہی سمپل سا کام ہے اکثر آج کل جیسے رمضان ہے اور اس میں کافی لوگ کولڈنگ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا جو بھی جوز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کی آپ کے پاس کافی ساری باٹلز جمع ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ نے ایک پلاسٹک باٹل لے لینی ہے چاہے وہ کوئی سے بھی ہو ایک لیٹر اور جو بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا پلانٹ یوز کر رہے ہیں اوپر سے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے تاکہ ہم یہاں سے یہ جگہ اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ اس میں پانی وغیرہ ہم ایزی نی جو ہے وہ ڈال سکیں دوسرا جو اس باٹل کو اسیئی سیز로 بنا رہی ہے وہ یہ ہولز ہیں آپ نے ان در ہولز کو جو ہے وہ یہاں پر اس باٹل کے اندر اس طرح سے ہولز کر لینے ہیں میں نے یہاں پر چار چار ہولز کر دی ہیں اس طرح سے ورٹیکلی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں کٹنگ سے لگاؤں گا پلانٹس کی یہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں میں نے دیسی طریقہ یوز کیا ہے کہ ایک چھوڑی کو جو ہے وہ گرم کر کے اس طرح سے میں نے لگا دی ہوں اسی لیے یہ جو ہولز ہیں یہ جی وہ غریب ہیں بلکل ایکیوریٹ نہیں ہیں اچھے نہیں لگ رہے یہ تھوڑے سے لیکن ہولز ہو گئے بس اور اوپر سے میں ہمشین یوز کر رہا ہوں اس کو میں نے ہول کیا ہے اس کی سٹرنگ کے لئے یہاں سے میں اس کو ہنگنگ کرنے کے لئے یہاں سے میں اس کی wire وغیرہ یا سٹرنگ وغیرہ یوز کر سکتا ہوں تو وہ یہاں پر یہ لگ جائے گی تو یہ ہولز آ گئے اس کے لئے نیچے والے ہولز جو ہیں وہ پلانٹس کے لئے اوپر والے دو ہول کیے ہیں میں نے اپوسٹ اسٹرنگ کے لئے ہیں یہ میں نے کچھ آج میں تھوڑا ریفرنٹ کر رہا ہوں میں یہ بجری یوز کر رہا ہوں آپ راک وغیرہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے پتھر وغیرہ وہ یہ یوز کر سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ ہمیں ایک لیئر بنا لیں گے چھوٹی سی پتلی سی جو ہے وہ لیئر بنا دیں گے تاکہ جو ایکسٹر پانی ہوتا ہے وہ نیچے جو ہے وہ چلا جائے گا مٹی میں مٹی کو گلہ نہیں رکھے گا وہ نیچے جو ہے وہ بجری والی جگہ پر چلا جائے گا پانی تو یہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر رہا ہوں آج اگر آپ چاہتے ہیں تو نیچے ہول بھی کر سکتے ہیں اور تاکہ نیچے جو ہے ڈرینیج ہول ہو جائے اور اس میں سے جو ہے وہ پانی چلا جائے زیبرینہ جو ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں ورنڈرنگ جیو جو ہے وہ یہ پلانٹ میں یوز کر رہا ہوں آپ کو اس ابھی پلانٹ لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں آپ جس پلانٹ کو یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی جو ہے وہ یہ ورنڈرنگ جیو ہے اور اس کو میں ملٹیپلائے کرنا چاہتا ہوں تو اسی لیے میں یہ اس پرٹیکلر بارٹل کو جو ہے وہ ورنڈنگ جیو کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں تو اسی لیے میں نے اس کی کافی ساری کٹنگ کر لی ہیں تقریبا میں نے کاؤنٹ کیا تو آلماسٹ 22 24 جو ہے وہ ہولز تھے تو اسی لیے مجھے 22 کٹنگ جو ہے وہ یا 24 کٹنگ میں نے یہاں پر کر لی ہیں اب ان کا لگانے کا طریقہ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ نے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دینی ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ مٹی ڈال دی ہے کپ جتنی مٹی ڈال دی ہے تاکہ یہ جو ہول ہیں اس کے ہول تک جو ہے وہ یہ مٹی آ جائے اور میں اس کے اندر جو ہے وہ کٹنگ لگا دوں گا تو اس طرح سے آپ جو بھی پلانٹ یوز کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں پلاسٹک بوٹل آپ کے پاس موجود ہے پلانٹ آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو یہ ہینگ کرنا ہوگا اور ہینگ کرنے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے صرف اس کو برائٹ سپوٹ دینا ہے اور برائٹ سپوٹ آپ کہیں پر بھی اس کو ہینگ کر کے دے سکتے ہیں تو انڈرو لائٹ وغیرہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے اندر بھی یہ اچھا پلانٹ چلتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ان کے اندر جو ہے کٹنگ لگا دی ہیں ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں جو ہولز ہیں میں نے ہولز کے اوپر تک جو ہے وہ مٹی رکھ دی ہے آپ نے اس مٹی کو پریس نہیں کرنا تو یہ جب مٹی آپ ڈالیں گے اوپر سے تو یہ تھوڑی سی سوفٹ رہتی ہے تو اس کے اندر آپ جب کٹنگ لگائیں گے اندر تو کٹنگ جا کے بالکل فٹ ہو جائے گے اندر اور ازیلی جو ہے وہ آپ ان کو لگا سکتے ہیں کٹنگ کو نہیں تو بار بار جو ہے وہ یہ گرنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے مٹی ڈالنی اوپر سے اور پھر کٹنگ لگانی ہے مٹی ڈالنی اور کٹنگ لگانی ہے تو اس طرح سے سمپل طریقہ جو ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کوشش کیا ہے میں نے کہ اس کو مزید سمپل سے سمپل بنا ہوں تاکہ جو جو یہ کام کرنا چاہے اس کے لئے یہ کام بہت ہی حسان ہو اور آپ گھر پہ یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا مجھے ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں تو سمپل آپ نے اس کو کٹنگ پر قلر یہ بھی ایک کوشش یہ رکھنیا ہے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے جو جو پلانٹ آپ لگا رہے ہیں وہ ایک ہی کٹیگری کی ہو مطلب اگر آپ انڈور پلانٹ یوز کر رہے ہیں تو انڈور پلانٹ ہونے چاہیے آؤٹڈور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو انڈور میں رکھیں گے اور کوئی آؤٹڈور والے پلانٹ بھی آپ نے لگایا ہوگا تو وہ خراب ہو جائے گا اس کو آپ نے روشنی اتنی دینی ہے جتنی آؤوس کو ریکوائرڈ ہے اس طرح سے یہ کٹنگز میں نے ساری لگا دی ہیں اب باری ہے پانی کی تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی جو ہے جب ڈالیں گے اس کے اندر سے تو کافی مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے بعد میں مزید آپ نے مٹی ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ سوائل مزید ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں بھی پہلی دفعہ کیونکہ پانی دیا جا رہا ہے تو آپ نے اچھے سے پانی دینا ہے اس کو جتنا زیادہ زیادہ پانی دے سکتے ہیں زیادہ دینا ہے تاکہ نیچے اس کی مٹی جو ہے وہ پوری طرح سے بیٹھ جائے اور پھر آپ اس کو اگر مٹی کم ہو آپ کی تو آپ دوبارہ مزید کے اندر میں ایڈ کر دیجئے گا اس طرح سے آپ وائر یوز کر سکتے ہیں اسٹرنگ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ چیز یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو نوٹ لگا کے آپ اس کو ہینگ کرنے کے لئے یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے دونوں طرف یہ لگا کر اور اوپر سے میں نے اس کو دونوں کو اٹیچ کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ جہاں کہیں بھی آپ اس کو ہینگ کرنا چاہیں آپ ہینگ کر سکتے ہیں آپ اسی لیے جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور کوئی سپیشل چیز ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس جیسے آج کل کارنٹین میں بیٹھے ہیں سارے تو پوٹس وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہیں میرے پاس بھی پوٹس وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو میں ابھی ان کو یوز کر رہا ہوں اور اپنے پلانٹس کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی نیست ویڈیو تا کیلئے اللہ حافظ